پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب جس پر پاکستان کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی اور یہ وزٹ اس لیے بہت امپورٹن تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کچھ عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے تھے آج کے نیوز ٹاک میں اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی پاکستان میں مائنورٹیز کے حوالے سے اور خاص طور پر ہمارا انگل ہوگا پاکستان کی کشن کمیونٹی کس طرح ایک چرچ کے اندر ایک ہاسپیٹل سے ملحقہ چرچ کے اندر مسلمان نرسز آئیں انہوں نے کشن نرسز کے ساتھ بلی کی ان کو وہاں سے نکالا اور پھر اپنی ناتیں پڑی اور اس پر پھر پاکستان کی کشن کمیونٹی کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اس پہ بات چیت ہوگی اور ویگر مسلمز کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم یو اینو کے ایفیلیشن کے ساتھ جرمنی کینیڈا امریکہ آسٹریلیا یہ ایک ویبینار کر رہے ہیں ورچول کانفرنس کر رہے ہیں اسی ہفتے اور اس پر چین کے بہت ہی واضح کنسن ہیں ان سب پہ نیوز ٹاک میں ہم بات چیت کریں گے آغاز کرتے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر امران خان کا دورہ سعودی عرب آپ جیسا کہ یہاں سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کو شاہ محمد بن سلمان نے رسیب کیا اور محمد بن سلمان کا ان کو رسیب کرنا اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ لاسٹ ٹیم جب امران خان گئے تھے تو ان کو کسی خاص اہم سعودی ڈگنٹری نے رسیب نہیں کیا تھا اور واضح طور پر یہ تعلقات کشیدہ چلے آ رہے تھے مگر یہ دورہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا اس حوالے سے کہ اس دورے سے پہلے ہی پاکستان کی چیف دارمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا وہاں پہنچ گئے تھے وہ لاسٹ ٹیوزڈے کو یعنی تین دن پہلے ہی سعودی عرب پہنچ گئے تھے اور اگر آپ کو یاد ہوگا ابھی چند ہفتے پہلے ہی کمر جوید باجوا نے سعودی عرب کا ایک ہنگامی دورہ بھی کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی سعودی عرب کے ساتھ کشیدگی کے جو تعلقات ہیں ان کو فکس کرنا چاہتی تھی اور اسی سلسلہ میں ابھی دو ہفتے پہلے بھی ایک بہت بڑا وہاں پہ ساغا ہوا جب پاکستان کے پرائم نیسر امران خان نے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کو واپس بلالیا اور ان کی جگہ پر ایک ریٹائرڈ لیفٹنی جنرل بلال اکبر کو ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا اور جب کمر جوید باجبہ لاسٹ ویک لاسٹ ٹیوزڈے پہنچے تھے سعودی عرب تو ان کا استقبال ان کے ہی پیٹی بھائی لیفٹنن جنرل بلال اکبر ریٹائرڈ نے کیا تھا یہ بہت ایمپورٹنٹ انڈیکیشن ہے کیونکہ پاکستان کی افواج نہیں چاہتی ہیں کہ وہ اس طرح گلف سٹیٹ سے یا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوں جس طرح پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے خراب کرنے کی کوشش کی اور شاید جو ایمبیسیڈر ہیں جن کو وہاں سے بلائیا گیا جو سیویلین ایمبیسیڈر تھے پہلے ان کے بارے میں تو یہی کہا گیا کہ پاکستانیوں کی بہت زیادہ شکایات تھی ان کے حوالے سے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ صرف یہ فیکٹر ہی نہیں تھا ان کو اس لیے بھی واپس بلائیا گیا کہ وہ شاید سعودی پاکستانی تعلقات کو برقرار رکھنے میں اتنے فعل نہیں ہو رہے تھے اور جب سعودی اور پاکستانی تعلقات کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سعودی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ اور پاکستان آرمی کے سعودی آرمی کے ساتھ تعلقات بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ پاکستان عرصہ دراز سے سعودی آرمی اور سعودی سکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی کی مدد کر رہا تھا ان کو اپنی خدمات اپنی سرویسز بیچ رہا تھا پاکستان آرمی کا ادارہ جس سے ان کو آمدن ہوتی تھی اور آف کورس ان تعلقات کی کشیدگی کی روشنی میں اس آمدن میں کافی کمی واقعہ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے جب پچھلے مہینوں پاکستان پر فورس کیا کہ وہ ان کے تین بلین ڈالر واپس کریں اور پاکستان کو ایک بلین ڈالر واپس کرنا پڑا اور پھر ایک بلین ڈالر واپس کرنا پڑا اور یہ دونوں بلین ڈالر انہوں نے چائنہ سے لے کر سعودی عرب کو واپس کیے تھے کیونکہ پاکستان کی اکنامک سیچویشن ایسی نہیں کہ وہ کرزے اپنی جیب سے واپس کر سکیں تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کے فواج کے لیے یہ ایک چیلنجنگ مرخلہ تھا کہ سعودی عرب جو ہمیشہ سے پاکستان کی مدد کرتا چلا رہا تھا اس کے ساتھ بھی اگر تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو پھر مالی امداد کہاں سے ملے مگر دیکھنے والی بات یہ کہ اس تین روزہ دورے سے عمران خان کو کیا ملا اور آرمی چیف کے آلموس ایک ویک کے وزٹ سے پاکستان کی آرمی کو کیا ملا یہ تو آنے والے دونوں میں پتا چلے گا کہ ان دونوں کو یعنی پاکستان کی حکومت کو سیاسی حکومت کو اور پاکستان کی آرمی کو کتنے فوائد ہوتے ہیں ابھی تک تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ یہ کہا جا سکے واضح طور پر کہ ان کو اس طرح کے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوبارہ جس میں آپ کو ایک پکچر بھی نظر آ رہی ہے اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک فانڈ ریز کیا گیا جو زکاة اور فطرانہ جو عید کے ساتھ ایک فطرانہ کی ایک خیراتی یا چندے کی ایک صورت ہوتی ہے کہ غریبوں کو فطرانہ دیا جائے تو وہ اس کے لیے بھی ایک وہاں پر فانڈ ریز ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا شاید امبیرسنگ بھی نکتہ نظر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے لیے مدد جو اکٹھی ہو رہی ہے وہ فطرانے اور زکاة کے پیسے سے سعودی عرب میں اکٹھی ہو رہی ہے سعودی حکومت پاکستان کو کتنا پیسہ دے گی یا کتنی امداد دے گی جیسا کہ ماضی میں دیتے رہے اس کی کوئی بات کسی بھی ایگریمنٹ میں نہیں ابھی تک کی گئی لیکن لگتا ہے کہ یہ دورہ برحال پہلے کچھ دوروں سے بہتر تھا کیونکہ محمد بن سلمان نے خود پرائم منسٹر عمران خان کو ریسیو کیا ہے تو یہ برحال تھوڑی سی وہ آئس بریک ضرور ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کمر جوید باجوا ایک ہفتہ وہاں پہ رہے ہیں تو شکینی طور پر انہوں نے وہاں کی انٹیلیجنس کے اداروں سے وہاں کی افواج کے جو آل افسروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور کوئی نہ کوئی بزنس ڈیل یا کوئی نہ کوئی لین دین ہمیں زیوم کر سکتے ہیں ضرور ہوا ہوگا لیکن کوئی واضح نمبر کوئی واضح شکل ابھی تک سامنے نہیں آئی بہت سارے جو ان کے میوچل ایگریمنٹس ہوئے ہیں جس میں خاص طور پر پاکستان کی جو لیبر فورس کام کرتی ہے سعودی عرب میں جس پر عمران خان کا بار بار اصرار ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کی ریڈ کی ہڈی ہیں اور غالباً سعودی عرب میں سب سے زیادہ پاکستان کی لیبر فورس کام کرتی ہے اور پاکستان کو آفکورس مہاں سے سب سے زیادہ فورن ریمیٹنسز پہنچ رہی ہیں جو پاکستان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جو پاکستان کی اس وقت کی اکنومک سیچویشن میں جہاں پر ایکسپورٹ بھی بہت کم ہے جہاں پر پرڈکشن بھی بہت کم ہے جہاں پر ٹیکس کا ریوینیو بھی بہت کم ہے اور ایکنومک کرائیسس جس کا خود پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کی فوج کے اداروں کے لوگ خود اعتراف کرتے رہتے ہیں کہ ہم بہت برے حالوں میں ہیں پاکستان کے عمران خان نے ابھی پچھلے دنوں ہی صاف طور پر کہا اور وہ ہر ہفتے ہی کہتے رہتے ہیں کہ ہماری ایکنومک سیچویشن بہت بری ہے اور وہ کہتے ہیں جو باہر سے فورن ایمٹنس آتی ہیں اس پہ ہی پاکستان کا گزارہ ہو رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں چاہے سعودی عرب سے فطرانے کے پیسے آئیں چاہے زکاة کے پیسے آئیں اور چاہے محمد بن سلمان کے سرکاری ادارے سے آئیں وہ بہرحال پاکستان کے لیے ایک غنیمت ہے بلکہ مالِ غنیمت ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اور بھی وہاں پہ جیو پالٹکس کے بہت سارے اہم فیکٹرز ہیں ایران کے ساتھ امریکنز کے تعلقات کچھ بہتر ہو رہے ہیں سینکشنز ان پر اٹھنے کا امکان ہے کسی حد تک سینکشنز اٹھنے کا امکان ہے تو پھر پاکستان پر اور دباؤ ہوگا کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات کو کم کریں یا بڑھائیں یہ سعودی عرب کبھی ہو سکتا ہے امریکنز کبھی ہو سکتا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایرانین کے بھی پہلی بار یعنی عرصہ دراز کے بعد پہلی بار اراک میں بیک ڈورز ڈپلومیسی کے تحت باتیں ہو رہی ہیں شاید یہ انڈیکیشن امریکنز نے ایران کو بھی دی ہے کہ سعودیوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں اور سعودیوں کو بھی کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کچھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو آپ بھی اپنے تعلقات کچھ ٹھیک کریں یہ بھی وہاں پہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ امریکن ایڈمیسٹریشن اس وقت جو جو بائیڈن کی ایڈمیسٹریشن ہے ان کا ہیومن رائٹس پر بھی کافی زور ہے چونکہ یہ اپنے طور پر کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے معاملے میں دنیا کے ساتھ ٹف ہوں گے چائنہ کے ساتھ بھی یہ اپنی ٹفنس دکھا رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف سوفنس بھی دکھا رہے ہیں اور سعودیوں کو انہوں نے یمن کے معاملے میں خاص طور پر لطارہ ہے امریکنز نے اور کہا ہے کہ یمن کے معاملے میں ہم سعودی عرب کا اب ساتھ نہیں دیں گے تو سعودی کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ایران جو یمن میں سعودی مخالف کموتوں کی مدد کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو کیونکہ امریکنز نے ایران کو بھی کہا ہوگا کہ بھائی ہم سعودیوں کو وہاں سے نکلوا ہی رہے ہیں یمن سے تو آپ بھی اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں تو یہ جو بیک ڈور اس وقت دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے اور میڈل ایسٹ میں ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے اس کے تحت بھی ہم پاکستان کے پرائیم نیسر امران خان اور پاکستان کے چیود آبی سٹاف کے دورے کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ انگلز میری رائے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے ابھی پاکستان کو پیسے ملنے کی جو ادر ادر سے اطلاعات ہیں یعنی امریکن بلوک سے ویسٹن بلوک سے یا سعودی یا گلف سے وہ کوئی زیادہ نہیں مل نہیں لیکن امکان ہے کہ اٹلیس پاکستان کوئی گلف سٹیٹ سے یا سعودیوں سے کچھ نہ کچھ مدد ملنا شروع ہو جائے گی بجائے یہ کہ سعودی ان سے کہیں کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے وہ ہمیں واپس کریں جو آلڈی سعودی کر ہی رہے تھے اس حوالے سے یہ دورہ کامیاب ہے اس کے علاوہ بھی اگر کامیابی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اور پاکستان کے فارن آفس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دنیا کو اپنا نیریٹیف دکھاتے نہیں اور دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ جو آئی واشنگ ہے یا جس کو ہم آئی واش کہتے ہیں یا جو پبلک سیونگ کا کام ہے پبلک کنزمشن کا کام ہے اس میں بھی پاکستان کو اس دورے کے حوالے سے کامیابی ہو گئی یعنی کم از کم اپنی عوام کو وہ کہہ سکیں گے دیکھئے ہمارا اب تین روز کا دورہ ہوا تھا عمران خان شاہ محمود قریشی شیخ رشید اور کی منسٹرز نے روزہ رسول پر بھی حاضری دی اور ان کو بڑی سپیشل قسم کی مرات ملی تو وہ کام از کام دکھاوے کے لیے اپنی عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں مگر پاکستان کے پوائنٹ ایویو سے جو ان کے اپنے انگلز ہیں یہ دورہ نسبتاً کامیاب رہا لیکن اگر آپ جنرل پرسپیکٹر میں دیکھیں تو شاید میں یہ کہوں گا کہ ابھی پاکستان کو سعودی عرب سے گلف سٹیٹ سے وہی مرات وہی امدادیں وہی چندے لینے کے لیے ابھی پھر سے ایک بار کافی سفر کرنا ہوگا اس میں میں ایک اور نکتہ نظر بھی شامل کروں گا کہ سعودی عرب اور گلف سٹیٹ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں جو کشیدگی آئی ہے گزشتہ دو سالوں میں اس میں کشمیر کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اور اس دورہ میں بھی جو دونوں کنٹریز کے بیچ ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو مشترکہ ایک علامیہ جس کو ہم بولتے ہیں جو ڈیکلریشن بوت کنٹریز کا سائنس سامنے آیا ہے اس میں کشمیر پہ بھی بات ہے مگر اس میں ایک سیز فائر پہ سر بات ہے سعودی حکومت نے انڈیا اور پاکستان دونوں کو اپریشیڈ کیا سیز فائر پر انہوں نے کوئی کشمیر پہ اپنے کنسن کا اظہار اس جو ڈیکلریشن میں نہیں کیا تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور شاید پاکستان اس ڈیکلریشن میں کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب کی کوئی حمایت ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تو ان کو واضح طور پر پتا ہے کہ سعودی اور گلف سٹیٹس اب بھارت کے اتنا قریب ہیں کہ وہ کسی صورت بھی پاکستان کا کشمیر نیریٹیو نہیں مانیں گے بہرحال آنے والے دونوں میں جیسی جیسے اس دورے کے بعد کے ریزلٹس آتے ہیں جو بھی نہیں آ رہے ہیں سامنے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پر تفسرہ بھی کریں گے آج کے نیوز ٹاک میں اس کے علاوہ ہماری بات چیت ہوگی بہت ہی ایک ایمپورٹنڈ اور سیڈ ایونٹ جو پاکستان میں ہوتا ہی رہتا ہے کہ خاص طور پر کرسچن کے جو چرچز ہیں ان کی جو کمیوٹیز ہیں ان کے گھروں کو جلا دیتے ہیں اور جو صورتحال شرمناک رہتی ہے وہ نقابل بیان ہے اور اسی سلسلہ میں لاہور کے منٹل ہاسپٹل میں جو سروسز ہاسپٹل کے ساتھ ملحق ہے اور اس ہاسپٹل کے ساتھ جو ایک چرچ ہے اس چرچ کے اندر جو کرسچن نرسز پر بلنگ ہوئی ان پر اٹیک ہوا اور اس میں جو پاکستانی جو مسلم نرسز ہیں اور کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں وہ گئے انہوں نے وہاں پہ کیا توفان بتمیزی برپا کیا پہلے اس پر میں آپ کو ویڈیو کلپاپ دکھاتا ہوں موسیقی چلو کوئی ناز کی کچھ ملحق سا کرتا ہے پہلے اس پر میں ڈاکٹرز بھی ہیں پہلے اس پر میں چلو چلو جہاں تمام آنے لے جو لاے اس پر میں اگر شاہ فالدکھر بھی جاملے موسیقی 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 بدقسمتی سے یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ وہاں پر ہیلتھ سے صحت کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے پڑے لکھے لوگ بھی اپنے مذہبی مائنڈ سیٹ کو اپنی ورک پلیس پہ لانے سے گریز نہیں کرتے اور اپنے ہی کلیگ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کرسچنز جو ڈاکٹرز ہیں اور نرسز ہیں ان کی پاکستان کے ہیلتھ کے نظام میں بہت ہی کانٹیبویشنز ہیں پہلے دن سے وہ کانٹیبویٹ کر رہے ہیں جب سے پاکستان بنایا ہے لیکن جو پاکستان کی مین سٹیم کے مسلم کرسچن جو بہن بھائی کا ایک سلسلہ ہو سکتا تھا اتنی عرصے سے کٹھا کام کرنے کی وجہ سے وہ آج تک نہیں ہو سکا مسلمان جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں بدکسمتی سے وہ حکارت کی نظروں سے غیر مسلمز کو وہاں پہ دیکھتے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے سکھ ہوں چاہے کرسچنز ہوں اور اس کا مظاہرہ اس حد تک اس سطح تک پہنچ جائے گا اس کا بھی امکان تھا میں تو اس کا کسی وقت بھی تصور کر سکتا تھا اور وہ بلاخر ہو گیا یعنی پاکستان کے ہسپٹلز کے اندر جو کرسچنز نرسز اور ڈاکٹرز کام کرتے ہیں ان پر اس طرح اٹیک کرنا ان کو نکالنا اور پھر جو مینٹل ہسپٹل لاہور کا اس کے ساتھ یہ ایک چرچ ہے اور اس چرچ کے اندر کس طرح یہ مسلم نرسز گسے اور اس میں وہ خواتین نرسز بھی تھی مرد نرسز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں اور انہوں نے جا کے کس طرح وہاں سلیب کے سامنے بیٹھ کے قبضہ کیا اور ناتے گانا شروع کر دی کتنے افسوس کی بات ہے اگر یہی کام کوئی کرسچن برادری دنیا میں کہیں پر مسلمانوں کی مسجد کے اندر جا کر اپنے وہ بائبل کے گانے گانے لگے تو کیسا لگے گا مسلمان کمیونٹی کو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرا بہت بڑا سوال ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کو آواز دیجئے خدا کے باس دے اگر آپ کے ساتھ یہ ہو یہاں کینیڈا میں امریکہ میں یورپ میں تو آپ جو ہے توفانی بتمیزی جوابن برپا کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم نپڑ لیں گے اور ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو گئی ہم مارے گئے لٹے گئے یو اینوں میں پہنچائیں گے اور آپ اپنے ملک کے اندر صبح و شام یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں کچھ تو خوف خدا کیجئے اور اس سے پاکستان کا نام اور بھی بنام ہو رہا ہے اس طرح کی حرکتیں صبح و شام ہوتی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کہ یہ حرکتیں ایک کے بعد ایک ہر روز ایک کے بعد ایک حرکت ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہے مگر یہ نہ رکنے والا سماج بن چکا ہے اپنی ڈٹھائی کے ساتھ جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں اور جس طرح میں کہوں گا زلالت کرتے ہیں ان بلے گئے اس پر پاکستان کی کسچن نرسز کا بھی ایک مختصر سا ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں انہوں نے بھی کھل کر کہا کہ یہ حرکت کتنی گناونی ہے جو اسلام کے نام پہ مسلمان نرسوں نے کی یہ انصاف نہیں ہے ایسے قومیں برباد ہو جاتی ہیں اور قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جس قومیں ظلم ہوتا ہے آپ منورٹی آپ سے چھوٹی ہیں منورٹی جو آپ کے رحم و کرم پہ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں نرسنگ ایسا ایک پروفیشن ہے نرسنگ ایسی ایک خدمت کرتے ہیں جو اس وقت دنیا میں لوگ نرسز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمارے جو نرسز ہیں انہوں نے مسیح نرسز نے بنیاد رکھی مسیح نرسز نے میند کر کے یہ جگہ بنائی آج دوسری نرسز آ کے ہم آئے میں تنگ کر رہی ہیں تاکہ ہم یہاں سے چھوڑ دیں نوکریاں اور اپنے گھروں پر چلے جائیں جب آج ہم نے اس نرسز کے فارم میں کھڑے ہو کے نرسز کو رسپیکٹ دلوائیے تو رسپیکٹ بھی لیے تو آپ لوگ آگئے ہیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہر نرسز اپنے گھر سے نکلے اور ہم اتجاز کریں اور دنیا دیکھیں کہ پاکستان میں نرسزز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں خدا رہا خدا رہا ہوش کے ناخول لیں گورنمنٹ پاکستان عمران خان اور ہمارے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں ہمارے جتنے بھی قانوندان ہیں چیر جسٹس صاحب آپ سے خدا رہا ہاتھ جوڑ کے میں نجا کرتی ہوں کہ یہ بلیس فیامی کے کیس کو دیکھئے یہ جو زادیت میں لے کے آگئے ہیں یہ جو زادی پرسل ایک ایک نرس کو ہر اسپیٹل میں یہ کیا جا رہا ہے اس پہ قانون کو ممکن بنایا جائے اور یہ سلم نہ کیا جائے ہمارے ساتھ یہ جو قانون کو نہ اپنی زادیت تیل کی استعمال کرتی اس پیلٹ فارم کو بند کیا جائے ورنہ ہم ہمارا صبر کا بیمانہ لبیز ہو جائے گا خدا رہا میں آپ سے تماث کرتی ہوں کہ یہ جو پرفیشن ہے اس کو پیسپول رہنے دیجئے اس کو خدمت کے لیے رہنے دیجئے اس کو بدماشی اور تفسر کردی کے لیے استعمال کریں میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آتی ہوگی ورنہ حکومتیں بھر باند جاتی ہیں جب مظلوموں کے سلسل ہوتا ہے بلکل میں اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ ہم مسیحی لوگ کیونکہ جیزس کرائیس نے وہے کلوری پہ اپنی جان دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے خدا نے کو معاف کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہی نہیں کیا کرتے ہیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں اور بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ جیزس کرائیس نے کہا تھا میں جیزس کرائیس کی فالور ہوں میں اس کے نام سے شروع کرتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ اے لڑکیوں اور تو خدا رہا ہوش کے ناخل لیں حکومتیں برباد ہو جاتی ہیں اور قوموں کا نشان مٹ جاتا ہے یہ ہے پاکستان کی مظلوم مسیحی برادری کا پیغام ان تمام انتہا پسندوں کے نام اور بدقسمتی سے پاکستان کے معاشرے میں انتہا پسندی کسی مختصر پرسنٹیج کی حد تک محدود نہیں رہی ہمیں تو انتہا پسندی اب ایک بہت بڑے پیمانے پر سوسائیٹی میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اور یہاں پر جو پاکستان کی کرسچنز بہنے کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس خدمت کے شعبے کو صرف خدمت کے لیے رہنے دیں اس کو دہشتگردی کے لیے اور بدماشی کے لیے استعمال نہ کریں اور ایسی مذہبی دہشتگردی کے چرچ کے اندر بیٹھ کے سلیب کے سامنے بیٹھ کے ڈٹھائی کے ساتھ ناتیں پاڑیں for god's sake میں نے پیچھے بھی کہا کہ اگر آپ کی مسجد کے اندر کوئی بیٹھ کے کرسمس کے گیت سازو نغمے کے ساتھ پیش کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہو کچھ تو خوف خدا کرے یہ صرف اور صرف ان چند نرسوں کا جو پچاس سو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہی نہیں ہیں پوری کمیونٹی ہے پورا سماج ہے پورے سماج کو آج پاکستان میں باہر نکلنا چاہیے تھا اور باہر نکل کے کہتے یعنی سوشل میڈیا پر باہر نکلتے کوویٹ کے زمانے میں تو بہان نہ ہے کہ باہر بھی نہیں نکل سکتے جب ان کا جی چاہتا ہے باہر بھی نکل آتے ہیں لیکن اس پہ at least سوشل میڈیا پر ہی پورا پاکستان یہ کہے اور پاکستان کے پرائیم نسٹر یہ ابھی جو سعودی عرب سے واپس آئے ہیں روزہ رسول کی زیارت کر کے آئے ہیں ان کو کوئی شرم آنی چاہیے کہ روزہ رسول کی سپیرٹ کے تحت ہی یہ کہتے کہ کوئی خوف خدا کریں نبی کریم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں تو پاکستان کے پرائیم منسٹر بھی خموش ہیں سارے منسٹر بھی خموش ہیں بے شرمی کی اور واقعی دکھ کی انتہا ہے یہ جو پاکستان کی کرسچن نرسیں جو ہماری بہنیں کہہ رہی ہیں بہت ہی کھلا پیغام ہے ان کا کہ آپ اپنی بشرمی اور بے ضمیر پن کی کس انتہاؤں تک جائیں گے یہ سوال ان کا بھی ہے یہ سوال میرا بھی ہے اسی سلسلہ میں ایک اور کرسچن بھائی نے جو ڈاکٹر ہیں یوکے میں ہیں انہوں نے یوکے کے ہائی کمیشنر جو پاکستان کے ہیں موظم خان کی ایک کھلی کچائری کا ویبینار تھا پچھلے دنوں اور وہاں پر انہوں نے شرکت کی میسٹر سائیمن نے اور شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کھل کے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور ان کا بھی یہ ویڈیو کلپ سوچل میڈیا پر وائرل ہے میں شیئر کرتا ہوں اور پھر آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہوں میں ایک گلوبل پابلک ہیلتھ سپیشلسٹ اور میں ایفرکا اور ایشیا اور بہترین کنٹریز اور مجھے ایکسیلنسی میں ہوں کہ آپ نے یہاں دیکھتا ہے کہ آپ نے یہاں دیکھتا ہے میں آپ کی بڑے بڑے ایشیوز پلوٹ کے اور نائی کاپ اور ویزا ایک سے ریلیٹڈ تو نہیں میرا بہت چھوٹا سا ایشیو ہے کیونکہ میں پاکستانی عظیم پاکستانی قوم کا بہت چھوٹا سے چوڑا ہوں اس لیے میرا ایشیو بھی بہت چھوٹا ہے اور میں اپنے چوڑے پن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ اس کے لیے بس یہ درخواست ہے کہ میری بہنیں ہیں نرسز ہیں پہلے کراچی میں پھر فیصل آباد میں پھر لاہور میں پاکستان پنجاب انسٹیٹوٹ میں جہاں پہ میری اپنی انپوٹس بے شمار رہی ہیں I've done institutional reviews of these hospitals myself when I was working in Pakistan and today I learned that my sisters who are Christians are being harassed are being accused of things that they don't even understand and our churches are being desecrated تو میری آپ سے ایک بڑی چھوٹی سی درخواست ہے آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں آپ بارس جانسن سے کہیں کہ ہمارا ماس ایگزوڈس کرا دے پاکستان سے ہمیں آپ لوگ مار دیں گے یہاں پہ ہمیں جن چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہیں ان چیزوں کا الزام دے دے کے ہمیں ہمارے چرچز کو تباہ کر کے ہماری بائیبلز کو جلا کے ہماری کروسز کو آپ تباہ کر کے اس کے اوپر ویڈیوز ایشو کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ گو رہی ہیں جو ہمارے بھائیوں کو وہاں پہ سڑکوں پہ نماز پڑھنے دیتے ہیں ہماری اس قوم میں اتنا دل نہیں ہے because you guys have a huge gap between what you say and what you do what you claim تو میری humble request ہے کہ please بارس جانسن سے یا EU سے ہمارا یہاں سے mass exodus کرا دے ہم وہاں پہ آکے سڑکے دھولیں گے صاف کر لیں گے لیکن اس بقواس سے جان شروع ہے ہمارے I am really hurt and I am really angry at all this bullshit that goes on and pardon my language but I am so unhappy with this that I have no respite to reach out to anybody nobody listens اور آج اتفاق سے آپ کے کھلی کے چہری میں میں حاضر ہو گیا اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے پر کونسی بلاسفی کا case بنے گا but anyway I had to say this I am sorry what you you are going through or your family is going through or what you felt and all but let me tell you I think the government of Pakistan is very clear on this thing you know it's not only about کچھاnaires to about this chanity and you know that you know that بہت سارے ہمارے muslimanوں کے بھی you know classes میں یہ چیزیں unfortunately ساum دیکھنے میں پاکستان کے ایک اہم christian ڈاکٹر واضح طور پر پاکستان کے ہائی کمیشنر ان یوکے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری جان چھڑوا دیں اگر آپ ہمیں مارنے پر ہی طلع ہوئے ہیں تو آپ بورس جانسن سے کہہ کے یا یورپین یونین کو کہہ کے پاکستان سے ہمیں باہر نکلوا دیں تاکہ ہم جی سکیں اور اس پہ پاکستان کے ہائی کمیشنر کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ معافی مانگتے ہیں تو انہوں نے سیمپلی کہا کہ آپ کی سفرنگ ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو پاکستان کے اندر بھی سیکٹ سے ایک دوسرے گزار لٹے رہتے ہیں سیمپل سا جواب دیکھیں اپنی جان چھڑا لیں مگر جو سائیمن کا یہاں پر کوئیسٹن ہے جو تفسرہ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور دل دہلا دینے مانا ہے وہ اتنا کھرا سچ ہے کہ اس سے جتنا بھی انکار کیا جائے یا کوئی بھی انکار کرنا چاہے تو شرم کی بات ہوگی جب میں نے کل سائیمن کا یہ ویڈیو کلپ سوچل میڈیا پر دیکھا تو میں ہل گیا میں نے ان کو ٹویٹر پر ڈونڈا چونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کلپ ویبینار کا ہے یہ بہت کلیر نہیں ہے اور ان کا پورا فیس بھی نظر نہیں آ رہا تو سائیمن کو جب میں نے ٹویٹر پر ڈونڈا تو مجھے مل گئے تو ٹویٹر پر میں نے ان کو میسج بیجا تو ان کا جواباً مجھے میسج آئے کہ تاہر تم بھول گئے تم تو میرے کلاس پہلو تھے علامہ اکپل میڈیکل کالج لاہور میں تو میں بہت ایموشنل ہوا تو میں نے ان سے وٹس ایپ میں امیجرلی بات کی جو اس وقت یوکے میں ہی رہتے ہیں اور وہ بچائرے اتنے محبے وطن ہیں پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں پاکستان کے لیے انہوں نے ساری زندگی اپنی سروسز دی ان کی فیملی نے دی اور وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے اپنی پوری کمیونٹی کی سروسزز دینا چاہتے ہیں مگر اس مقام پر آگئے ہیں وہ بھی کہ دکھ سے یہ باتیں کر سکیں جو باتیں آپ نے سونی اور دنیا میں بہت سارے لوگ ان کی یہ باتیں سننے ہیں کیونکہ ان کا یہ ویڈیو کلپ پوری دنیا میں وائرل ہوا تو یہ ایک شرم کی بات ہے اور جیسا کہ میں پیچھے بھی آپ کو ویڈیو کلپ دکھا رہا تھا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس سلسلہ میں سائمن اپنی رائے کا کھل کے اظہار کرتے ہیں برحال پاکستان میں کب یہ جس کو ہماری قسم برادری کہتی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں گئی تو پاکستان کی حکومتیں کب ہوش کے ناخن لیں گے میں تو اس کو سمجھے سے بدقسمتی سے کاثر ہوں کیونکہ آج تک تو ہوش کے ناخن لیے نہیں اور اتنا بڑا واقعہ پھر ہوا ہے اور اس طرح کے بڑے واقعات ہر آئے دن ہوتے رہتے ہیں اتنے بڑے واقعہ کے موقع پر بھی کوئی کھل کے نہیں مول رہا اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا اور ادھر میں نے پچھلے ہفتے آپ کو ایک شو میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح پر یورپین یونین میں پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس ختم کرنے کی ریزولوشن پاس ہو رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے اور یہ ایک ایسا ظلم کا سلسلہ ہے جس کو برحال بند ہونا چاہیے آخر میں آج کے نیوز ٹاک میں میں بات چیت کروں گا چائنیز ویگر مسلم کی صورتحال کے حوالے سے ان کو انگور مسلم کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے یاد کیا جاتا ہے اور انگلش میں یہاں پر ویگر مسلم کی اسطلاح کے مطابق یاد کیا جاتا ہے اب دیکھئے جو ویسٹرن کوٹ ان کوٹ جو کرسچن ورلڈ ہے وہ جو مسلم ہیں چائنہ میں ان کے لیے کھڑی ہو رہی ہے ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے اور جو مسلم ورلڈ ہے وہاں پر جو کرسچن کے ساتھ برا صلوق ہوتا ہے ان کے حقوق کے لیے مسلم ورلڈ اپنے ہی ملکوں میں کھڑی نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو مسلم کمیونٹی چائنہ میں ہے ان کے حقوق کے لیے مسلم دنیا کھڑی نہیں ہو رہی ہے پاکستان کے پرائمزرس عمران خان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ ویگر مسلم کا کیا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو ابھی یہ سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے اس سے پہلے بھی کئی عمرے اور حاج واج کر چکے ہیں اور وہ جو ہمارا ایک ایکسپریشن ہے کہ اس سے بھی کوئی سچ سیکھنا نہیں آیا تو پھر ان عمروں کا ان حجوں کا ان عبادتوں کا کیا فائدہ کہ سچ ہی نہیں بولنا کھڑے ہی نہیں ہیومن رائٹس کے لیے ہونا اپنے ملک میں کرسچن کے ساتھ ہندوز کے ساتھ سکھ کے ساتھ مائنورٹیز ہیں ایمدیا ہیں شیعہ ہیں ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے ان کے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اور جو ان کے اپنے مسلم بھائیں ہیں چائنا میں ان کے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے فلسطین کے لیے وہ یہ فٹ سے فلسطینیوں کے لیے ایک دے دیں گے ٹویٹر پر ٹویٹ دے دیں گے کشمیر کے لیے دے دیں گے لیکن جو ان کے اپنے ملک میں اتنا سب کچھ ہیومن رائٹس کا محس ہے اس کے لیے یہ کوئی بات نہیں کرتے ابھی جب یہ جرمنی کے کہنے پر اور اس میں یو ایس اے بھی ہے کینیڈا بھی ہے آسٹریلیا بھی ہے یورپین یونین ہے یو این او کا ایک ایفیلیٹڈ ایک ورچول کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسی ہفتے اور اس کانفرنس میں کیا باتیں ہوتی ہیں جس کی طوکو تو میں کرتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے چائنہ کی مضمت کی جائے گی اور چائنہ کو بھی اس کا پتہ ہے چائنہ اسی لیے یو این او کو خط لکھ رہا ہے کہ آپ اس میں اپنی پارٹی سپیشن نہ کریں اور کوئی بھی یو این او کا جو میمبر سٹیٹ اب اس میں شامل نہ ہو چائنہ کہہ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر چائنہ آر جز یو این سٹیٹس ناٹ ٹو اٹینڈ زین جیوانگ ایونٹ نیکس ویگ یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے یعنی یہ اب یہ اس ویانسٹرے کو کل ہونے جا رہا ہے یہ والا ایونٹ اس ایونٹ میں کیا باتیں ہوں گی ان باتوں کی روشنی میں ہم ایک شو اس ایونٹ کے بعد بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے یہاں پر جو ویگر مسلم کینیڈا میں رہتے ہیں میں ان سے کئی بار ملتا ہوں میں رابطے میں رہتا ہوں وہ بھی یہ شکوا کرتے ہیں کہ جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ بھی کوئی زیادہ ان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں مسلم ممالک تو بالکل ساتھ نہیں دیتے ہیں اور مجھے یہاں پر ویگر مسلم کے بہت سارے گروہوں نے پاکستان کے بارے میں بہت گلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ساتھ نہیں دیتے ہیں اور عمران خان کا نام لے کے گلہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ شخص اسلام اسلام اور اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے مگر چینی مسلمانوں کے لیے اس کا جو ہے نا ایک لفظ اس کے موں سے نہیں نکلتا لیکن بہرحال یہ ایک علمیہ ہے اور ویسٹن ورلڈ اس وقت ڈٹی ہوئی ہے اس پر بات کر رہی ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ بھی ہے چین کا یہ بھی ویسٹن ورلڈ پر ایک الزام ہے کہ بھئی آپ چائنہ کو توڑنے کی بات کرنے والوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں یہ بات بھی تہہ ہے کہ ویگر مسلم کا عرصہ دراز سے یہ کہنا ہے کہ فری ویگرز اور وہ ایس ترکستان بنانے کی بات کرتے ہیں اور چائنہ میں کوئی ڈیموکریٹک رائٹ ہے نہیں چائنہ میں وہ کسی قسم کی کوئی ڈیموکریسی ہے نہیں اور ویسے بھی فرنکلی کوئی بھی ملک پسند نہیں کرتا کہ ان کے ملک سے کوئی حصہ ٹوٹ کے الگ ملک بنے ہیں تو چائنہ کا یہ بھی کنسن ہے میں آنے والے دنوں میں جو ویگر مسلم گروہ ہیں ان سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کیا ان کا فوکس ہیومن رائٹس کی ریسٹوریشن ہے کیا دنیا چائنہ پر دباؤ ڈالے کہ جو ویگر مسلم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے ایک میلین سے زیادہ اس وقت کنسنٹریشن کیم میں ہیں وہ وہاں سے نکل آئیں تو میں ان سے یہ بھی جاننا چاہوں گا صرف اتنا ہی وہ چاہتے ہیں یا وہ اس سے آگے بھی جانا چاہتے ہیں ایس ٹرکستان کنٹی بھی بنانا چاہتے ہیں اب تک کی جو میری معلومات ہیں یہ بیچ بیچ میں ہیں جو ویگر مسلم کے گروہ ہیں کچھ تو کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی ریسٹوریشن ہی ہے ہمارے لئے کافی ہے جو آف کورس ممکن نہیں ہے چائنہ کے سکیمنس پارٹی کے سٹرکچر میں اور جو یہ اپنا انڈیپینڈنٹ کنٹی بنانا چاہتے ہیں میں اگر اپنی آپ کو رائے دوں تو وہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے اس لیے کہ چائنہ ایک بہت ہی بڑی سپر پاور ہے اور کوئی اتنا آسان نہیں ہے اور اس ساری صورتحال میں ویگر مسلم کے لئے مشکلات برحال بہت ہیں ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ان کا آسانی سے ان کو ملنا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے مگر چائنہ یہ بھی کہہ رہا ہے ویسٹن ورلڈ سے کہ اب ویسٹن ورلڈ جو یہ باتیں زیادہ کر رہا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ایلیمنٹس ہیں اس کی بڑی وجہ چائنہ یہ قرار دیتا ہے کہ ہاں میں سپر پاور بن چکے ہیں تو ویسٹن میں سپر پاور کے طور پر حضم یعنی ڈائجسٹ نہیں کر رہا اس لیے وہ ہمارے سامنے یہ ویگر مسلم کا کاٹ کھل رہا ہے حالانکہ ویسٹن بہت عرصے سے طبت کی فریڈم رائٹس کی بھی بات کر رہا ہے ویگرس کے بارے میں بھی ویسٹ عرصہ دراز سے بات کر رہا ہے مگر حال ہی میں خاص طور پر کرونا پینڈیمک کے اس وائرس کے حملے کے بعد ویسٹ کی یہ بات چیز زیادہ بڑی ہے اور جب سے چائنہ ایک بہت بڑی ایک اکنومک پاور اور ملٹری پاور بھی ساتھ ساتھ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں ویسٹ مختلف طرح سے چائنہ کو بھی گھرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک ریالٹی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ویسٹ ویگر مسلمز کا ساتھ صرف ہیمن رائٹس کی بنیاد پر دے رہا ہے تو یہ بھی ایک غلط تیزیہ ہوگا ایسی بات بھی نہیں ہے ویسٹ کے بھی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے اگر چائنہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں تو ویسٹ کے اپنے انٹرسٹ کیوں نہ ہوں لیکن ان انٹرسٹ کے چکر میں اگر پسی ہوئی اقوام کو کوئی فائدہ ہو جائے تو برحال وہ ایک اچھا ریزلٹ ہے آج کے نیوز ٹاک میں آپ نے میرا تفسرہ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے سنا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات سنی پاکستان میں کرسچن مائنورٹیز کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے اس کانٹیکس میں اور ویگر مسلمز کے حوالے سے جو دنیا میں نئی اتل پتل ہو رہی ہے اور جو نئی ہومن رائٹس کی کیمپین چلنی اس حوالے سے آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہی خبریں مزید ڈویلپ ہوں گی آپ کے ساتھ میں نیوز ٹاک کے اور شوز ریگلر بیسس پر سامنے لاؤں گا اسی کے ساتھ ساتھ میں آج پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ٹیک ٹی وی کو آپ سپورٹ بھی کیجئے ڈونیٹ بھی کیجئے آپ کو سامنے یہ پٹی نظر آرہی ہے paypal.me ٹیک ٹیک ٹی وی انٹرنیشنل پہ جا کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں یا پیٹریون کے ذریعے یا آپ ہماری ویب سائٹ ٹی وی ڈاٹ انفو یا یوٹیوب کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کا بٹن کلک کریں گے تو آپ کریٹ کارڈ کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا نیوز ٹاک تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ 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 پاک ٹی وی ڈاٹ وی ڈاٹ وی ڈاٹ کھین